اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے فوڈ کے مطالق فوڈ یعنی خوراک جیسا کہ پھل، سبزیاں، گوشت اور دودھ وغیرہ چلیے مل کر پڑھتے ہیں فوڈ gives energy to our body فوڈ یعنی خوراک gives یعنی دیتی ہے energy یعنی طاقت to یعنی کو our یعنی ہماری body یعنی جسم فوڈ gives energy to our body یعنی خوراک ہمارے جسم کو طاقت دیتی ہے اب آگے پڑھتے ہیں when we eat good food we become healthy when جب we ہم eat کھاتے ہیں good اچھا food خوراک we ہم become بن جاتے ہیں یا ہو جاتے ہیں healthy یعنی صحت مند when we eat good food we become healthy یعنی جب ہم اچھی خوراک کھاتے ہیں تو ہم صحت مند بن جاتے ہیں اگلا جملہ آپ بھی پڑھئے fresh fruit and vegetables keep us healthy fresh یعنی تازہ fruit یعنی پھل and or vegetables یعنی سبزیاں keep رکھتی ہیں us ہمیں healthy صحت مند fresh fruit and vegetables keep us healthy یعنی تازہ پھل اور سبزیاں ہمیں صحت مند رکھتی ہیں جیسے کہ اس تصفیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں پھلوں اور سبزیوں کی اس دکان پر تازہ پھل اور سبزیاں بیچی جاری ہیں اور ان کے بارے میں کہا جارہ ہے مل کے پڑھتے ہیں all of this food is fresh and natural all of this یعنی یہ سارا food کھانا یا خوراک is ہے fresh تازہ and or natural قدرتی all of this food is fresh and natural یعنی یہ تمام خوراک تازہ اور قدرتی ہے قدرتی کیا ہوتا ہے وہ چیزیں جو عام طور سے یعنی قدرتی طور پر پائی جاتی ہیں جیسے کہ زمین سے اگنے والے پھل اور سبزیاں وغیرہ یعنی جنہیں انسان خود نہیں بناتے بلکہ وہ قدرت میں پائی جاتی ہیں ہم صرف انہیں پانی یا خاد وغیرہ دیتے ہیں اور وہ قدرتی طور پر اگتی ہیں تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ صحت مند رہنے کے لیے تازہ پھلوں اور سبزیوں کا استعمال بہت ضروری ہے اور اچھے خوراک کھانے سے ہمیں طاقت ملتی ہے اور ہم صحت مند رہتے ہیں چلیے اب آگے پڑھتے ہیں اب بھی پڑھ یہ ملک یوگرٹ بٹر اور میٹ میک آور بونز سٹرونگ ملک یعنی دود یوگرٹ یعنی دہی بٹر یعنی مکھن اور میٹ یعنی گوشت میک بناتے ہیں آور ہماری بونز ہڈیوں کو سٹرونگ یعنی مضبوط ملک یوگرٹ بٹر اور میٹ میک آور بونز سٹرونگ یعنی دود دہی مکھن اور گوشت ہماری ہڈیوں کو مضبوط بناتے ہیں اب آگے پڑھتے ہیں اب بھی پڑھئے when we eat food we become active when جب we ہم eat کھاتے ہیں food خوراک یا کھانا we ہم become بن جاتے ہیں active یعنی چست چست یا چاکو چوبند کا کیا مطلب ہوتا ہے جب ہمارا کام کرنے کو دل کرتا ہے اور ہم جلدی نہیں تھکتے when we eat food we become active یعنی جب ہم کھانا کھاتے ہیں ہم چست بن جاتے ہیں اگلا جملہ آپ بھی پڑھئے we can work we ہم can work کام کر سکتے ہیں we can work یعنی ہم کام کر سکتے ہیں کب کام کر سکتے ہیں جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہم چست ہو جاتے ہیں تو پھر ہم کام کر سکتے ہیں آگے پڑھتے ہیں we can play we can play یعنی کھیل سکتے ہیں we can play ہم کھیل سکتے ہیں آگے اب یہ اگلا جملہ اب بھی پڑھئے we can run we ہم can run یعنی بھاگ سکتے ہیں we can run یعنی ہم بھاگ سکتے ہیں اب اگلا جملہ we can jump we یعنی ہم can jump یعنی اچھل سکتے ہیں we can jump یعنی ہم اچھل سکتے ہیں اب اگلا جملہ we can help others we ہم can help مدد کر سکتے ہیں others دوسروں کی we can help others یعنی ہم دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں اور یہ سب کچھ ہم کب کر سکتے ہیں جب ہم اچھا کھانا کھاتے ہیں جیسا کہ دودھ دہی مکھن اور گوشت تو ان سب چیزوں کو کھانے سے ہم کیا رہتے ہیں ہم active رہتے ہیں یعنی chose اور ہم کیا کیا کر سکتے ہیں ہم کام کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم کھیل سکتے ہیں بھاگ سکتے ہیں اچھل سکتے ہیں اور دوسروں کی مدد بھی کر سکتے ہیں چلیے اب بھاگے پڑھتے ہیں if we do not eat food we become weak if اگر we ہم do not نہیں eat کھاتے food کھانا we ہم become بن جاتے ہیں یا ہو جاتے ہیں weak کمزور if we do not eat food we become weak یعنی اگر ہم کھانا نہیں کھاتے تو ہم کمزور ہو جاتے ہیں یعنی کھانا نہ کھانے سے کاکت نہیں رہتی اور کمزور ہی ہو جاتی ہے اب آگے پڑھتے ہیں we cannot play we ہم cannot play یعنی کھیل نہیں سکتے we cannot play یعنی ہم کھیل نہیں سکتے اگلا جملا we cannot run we ہم cannot run یعنی بھاگ نہیں سکتے we we cannot run یعنی ہم بھاگ نہیں سکتے we cannot jump we یعنی ہم cannot jump یعنی اچھل نہیں سکتے we cannot jump یعنی ہم اچھل نہیں سکتے اگلا جملا we cannot smile we یعنی ہم cannot smile یعنی مسکرا نہیں سکتے we cannot smile یعنی ہم مسکرا نہیں سکتے we cannot grow we یعنی ہم cannot grow یعنی بھاگ نہیں سکتے تو ایسا کب ہوتا ہے جب ہم ٹھیک سے کھانا نہیں کھاتے یا اچھی چیزیں نہیں کھاتے بہت سی ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جن کو بہت زیادہ کھانے سے ہم بیمار بھی ہو سکتے ہیں اور ان سے ہمیں طاقت نہیں ملتی جیسے کہ ان تصاویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کول رنگ برگر فرائز وغیرہ اور بہت زیادہ میٹھی چیزیں اور ٹوفیا یہ سب چیزیں بہت زیادہ کھانے سے ہماری باڈی یا جسند کو وہ چیزیں نہیں ملتی جس کی اس کو ضرورت ہوتی ہے اور اس طرح ہم کمزور ہو جاتے ہیں بعض اوقات ان چیزوں کو بہت زیادہ کھانے سے بظاہر تو ہم موٹے نظر آتے ہیں لیکن جسم اندر سے کمزور ہوتا جاتا ہے اس لیے اس قسم کی چیزوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے don't eat too much of this food don't بہت زیادہ of this food اس قسم کی خوراک کو don't eat too much of this food یہاں don't short form ہے do not کی don't eat یعنی مت کھائیے don't eat too much of this food کا مطلب ہوا اس قسم کی خوراک بہت زیادہ مت کھائیے میٹھی چیزوں کے زیادہ استعمال سے آپ کے دانت بھی خراب ہو سکتے ہیں اس لئے جب بھی کوئی میٹھی چیز کھائی جائے تو اس کے بعد دانت ضرور برش کرنے چاہیے تو اب آپ یہ بتائیے کہ healthy اور active یعنی صحت مند اور چست رہنے کے لئے ہمیں کیا کچھ کھانا چاہیے آپ اس تصویر سے مدد لے کر بتا سکتے ہیں بلکل ٹھیک fresh fruit اور vegetables یعنی تازہ پھل اور سبز اور اب آپ یہ بتائیے کہ active یعنی چست رہنے کے لئے اور اپنی bones کو strong بنانے کے لئے یعنی اپنی ہڈیوں کو مضبوط بنانے کے لئے ہمیں کیا کچھ کھانا چاہیے بلکل ٹھیک milk یوگرٹ butter and meat یعنی دودھ دہی مکھن اور گوشت اور اب یہ بتائیے کہ اگر ہم اچھی چیزیں نہیں کھائیں گے یا پوری خوراک نہیں کھائیں گے تو کیا ہوگا ہم weak ہو جائیں گے بلکل ٹھیک یعنی ہم کمزور ہو جائیں گے اور وہ کون سی چیزیں ہیں جنہیں ہمیں بہت زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے توفی کو رنگز فرائز برگرز اور آئس کریمز وغیرہ بلکل ٹھیک تو یہ تھا فود یعنی خوراک سے متعلق ایک بہت اہم سبق اب آپ اس ویڈیو پیاری رکھئے